آداب میں ہوں شاداب مسلمانوں سے جڑے وخف ایکٹ میں انڈی اے سرکار بدلاف کرنے کی تیاری کر رہی ہے جسی لے کر ویروز شروع ہے تو چلیے دو منٹ کے اندر جانتے ہیں کہ اس بل میں ایسا کیا ہے اور کیوں ہنگامہ برپا ہے سب سے پہلے سرکار نے نئے بل کے ذریعے وخف ایکٹ کے نام میں بدلاف کیا ہے اب تک وخف ادینیم 1995 نام تھا اب اسے یونائٹیڈ وخف ایکٹ مینجمنٹ ایمپاورمنٹ ایفیشینسی اینڈ ڈیوائلپمنٹ یعنی امید نام دیا جا رہا ہے پہلے کوئی بھی کسی سمپتی کو وخف کو دان کر سکتا تھا لیکن اب جو ویقتی کم سے کم پانچ سال سے مسلم دھرم کا پالن کر رہا ہے وہی اپنی چل اچل سمپتی کو وخف کو دان کر سکتا ہے ساتھی یہ بھی سنشت کرنا ہوگا کہ وخف کرتے ہوئے مہیلاؤں کے وراست ادھکاروں سے انکار نہیں کیا جائے نئے بل کے حساب سے اب وخف بورٹ میں غیر مسلمانوں اور مہیلاؤں کو شامل کرنا انیوارے ہوگا جی ہاں غیر مسلمانوں کو بھی لیکن پہلے ایسی کوئی بادہتا نہیں تھی پہلے کسی بھی سمپتی کو وخف گوشت کرنے کا ادھکار قانون کے سیکشن 40 کے ذریعے وخف بورٹ کے پاس ہوتا تھا لیکن نئے بل میں وخف قانون 1950 کے سیکشن 40 کو ہٹائے جا رہا ہے اب بل میں وخف سمپتیوں کے ریجسٹریشن کے لیے ایک سینٹرلائزڈ سسٹم کا پرستاب ہے جس میں وخف بورٹ کے سروے کمیشنر کے بجائے زلے کے کلیکٹروں کو سروے کا ادھکار دیا گیا ہے اب تک وخف بورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف وخف کے ٹریبینیل میں ہی اپیل کی جا سکتی تھی اور اس کا فیصلہ انتیم ہوتا تھا اب ٹریبینیل کے آدیشوں کے خلاف نبے دنوں کے اندر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا سمیں نردھارت کیا گیا ہے دراصل وخف ایک عربی شبد ہے جس کا عرض ہوتا ہے روکنا اسلام میں اس کا مطلب ہوتا ہے ویسی چیز یا سمپتی جو لوگوں کے ہٹ کے لیے اللہ کے نام پر دان کی جاتی ہے یعنی چیارٹی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی زمین ہے جس کو آپ لوگوں کے ہٹ میں دان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس زمین کو وقت کی پروپٹی میں شامل کرواتے ہیں اب اس زمین پر آپ ہسپیٹل، اسکول، کالیج، قبرستان، مسافروں کے لیے آشرم بنا سکتے ہیں